اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ بچوں کی چھتیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اس لئے بچے بھی کافی لیر سے بہت تھے پھر ناشتہ بھی دیر سے کیا اور کھانا تو انہوں نے سکیپی کر دیا تو اب جب میں نے کہا کہ روٹی بغیرہ بناتے ہیں تو بچے انہوں نے کہا کہ ماما پکوڑے بنا دیں پکوڑے بنانا کوئی روکٹ سائنس تو ہے لیکن چلیں بڑی اچھی ریسپیاں ہوئی پکوڑوں کی تو آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں تو شروع کرتے ہیں اب پکوڑے بنانا پکوڑوں کے ہمیں چاہیے بیسن نمک لال میرچ چاٹ مسالہ اور اجوائن تھوڑی سی ڈالنے اس میں اور زیرہ ہے اور مکس پکوڑے بنانے اس کے لئے ہے جی آلو پیاس ہے ہری مرچیں اور دھنیا ہے مرچیں اور دھنیا ہے مرچیں سوڑی ہیں سب کٹ گئی ہیں اور سنگھ کے پاس دو کے کے سارا پانی نکلیا کیونکہ پیاس بہت زیادہ پانی چھوڑتا ہے اور اب بیسن میں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے مغزار رکھی ہے تو یہ ہے نمک ڈال دیتے ہیں اور لال مرچ کیونکہ ہم نے ہری مرچ بھی بیچ میں تھوڑی پی جا دیا اس لیے ذہا نہیں رکھنا ہے اس کے علاوہ چاٹ مسالہ میں نے ڈالنا ہے یہ چاٹ مسالہ بھی ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون ہی ڈالنا ہے اچھا مجھے اصل میں سوکا دھنیا بھول گیا تھا تو اسی لیے مجھے ویڈیو بند کر کے سوکا دھنیا لانا پڑے یہ سوکا دھنیا بھی آگے بلکہ یہ سارے ڈال دینا چاہیے بڑے مزے کا ہوتا ہے اور بیکنگ پاورڈر میں نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ میں اتنے اچھے طریقے سے مکس کروں گی کہ یہ خود بخود ہی پھول جائیں گے پکوڑے اور ضرورت بھی ہمیں نہیں پڑے گی بیکنگ پاورڈر کی یا آپ تھوڑا سا مٹھا سوڈا بھی ڈالتے ہیں کھانے کا لوگ لیکن وہ بھی نہیں ڈالیں گے جی تھوڑا سا پانے کے پہلے مکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پھر اس کے بعد بیسن کو چیک کریں گے یہ تھوڑ سا پانے موٹن سے یہ جی جب میں نے بیسن چیک کر تو مجھے ذرا پھیکا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا مسالہ اور ڈال دیا نمک مرچ اور چاٹ مسالہ یہ میرے پاس پڑا تھا اور دھنیا بھی تھا تو میں نے کہا کہ چلے ساتھ دھنی کی چٹنی بھی بناتے ہیں جس کے لئے چٹنی کے لئے ضرورت ہوگی دھنیا کی ہری مرچ کی اور زیرہ ہے نمک ہے لال مرچ ہے اور چاٹ مسالہ ہے اب پہ چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں یہ جی سب کچھ چیزیں اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو بند کر دیا اور اس کو بلینڈ کرتے ہیں یہ جی ہمارے پکوڑے تیار ہونا شروع ہو بھی گئے ہیں اور ساتھ ہی چائے بھی رکھتے ہیں بڑے اچھی خوشبو آریا پکوڑوں کی اب ان کو لٹرن کرتے ہیں اچھا وہ ایسے بھی سردی میں پکوڑے بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور ساتھ اگر خاص طور پر چائے ہو تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے پکوڑے ان کو اتاہ لیتے ہیں اور یہ میں نے ڈش رکھ کے سکش میں لگتے ہیں سردی بہت ہے اگر اکڑکدار کی چائے پر ناوش ہے کہ مزہ پکوڑے کھانے کا بھی اور چائے پینے کا بھی ہماری شام کی چائے بلکل تیار ہے پکوڑے ہیں چٹنی ہیں اور ساتھ چائے تو ہم چائے پیتے ہیں اور آپ بھی ساتھ انجائے کریں ملی ڈانے ار ڈبیا میروں ڈried اشت� طول پارے ساتھ آگانے آگانے موسیقی